اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیر ٹرانسپورٹ سیند شرجیل میمن کی چینی کمپنی کے وفظ سے ملاقات ہوئی ہے چینی کمپنی پیپلز بس سرویس کی طرز پر کراچی میں نئی بس سرویس کا آغاز کرے گی فیصلے میں کہا گیا کہ نئی بس سرویس پانچ سو بسوں پر مشتمل ہوگی جبکہ شرجیل میمن نے چینی کمپنی کو بسوں کی خریداری کراچی لانے کے لیے چار ماہ کا وقت دے دیا ہے تمام قانونی کاروائی مکمل کر کے چار ماہ میں پانچ سو بسس کراچی پہنچائے جائیں گی جبکہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید بنانے پر فوکس ہے ایسا بتانا تھا شرجیل میمن کا کوشش ہے سندھ کے عوام کو زیادہ جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے شرجیل میمن نے ایسا بتایا آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے چینی کمپنی پیپلز بس سرویس کی طرز پر کراچی میں نئی بس سرویس کا آغاز کرے گی نئی بس سرویس پانچ سو بسس کے فلیٹ پر مشتمل ہوگی جبکہ شرجیل میمن نے چینی کمپنی کو بسوں کی خریداری اور کراچی لانے کے لیے چار ماہ کا وقت دے دیا ہے تمام قانونی کاروائی مکمل کے چار ماہ میں پانچ سو بسس کراچی پہنچائی جانی چاہیے شرجیل میمن کے جانب سے بتایا گیا ہے نمائندہ کیاپٹل ٹی وی اکرم بلوچ اس وقت ہمائزت لائن پر موجود ہیں اکرم بلوچ بتائے گا شرجیل میمن نے چینی کمپنی سے بات چیت کر لی ہے بس سرویس ایک اور شروع کرنے جا رہے ہیں سندھ میں کراچی کے عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری سندھ حکومت مکمل طور پر سنجیدہ ہو گئی ہے خاص طور پر کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کی بہتری کے حوالے سے اسے قبل ہم نے دیکھا کہ دو سو چالیس بسیں جو ہیں نا وہ کراچی کے لیے منذور کی گئی تھی اور ان کا سلسلہ بھی اب چل نکلائے دو رونٹس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کراچی کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو صوبہی وزیر ٹرانسپورٹ نے شرجی لینا میمن ان کی چائنیز کمپنی سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں یہ تے کیا گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بس سرویس پیپل بس سرویس کے تحت کراچی میں نئی بس سرویس کا آغاز کرے گی نئی بس سرویس میں پانچ سو بسوں کی فلیٹ پر مشتمل ہوگی وزیر ٹرانسپورٹ شرجی لینا میمن نے چائنیز کمپنی کو بسوں کی خریداری اور کراچی لانے کے لیے چار ماہ کا وقت دے دیا ہے اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام قانونی کاروئی مکمل کر کے چار ماہ کے اندر پانچ سو بسیں کراچی پہنچ جانی چاہیے شرجی لینا میمن کا کہنا تھا کہ چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری آصف علی زرداری اور وزیر اللہ سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید بنانے پر فوکس ہے ہماری کوشش ہے کہ سندھ کے عوام کو زیادہ سے زیادہ جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں چینی وقت میں شینڈونگ آئی سپیڈ پاکستان کے چی چونگ زویب صدیقی اور کینگ لانگ کمپنی کے چن یوسن شامل تھے سیکٹری ٹرانسپورٹ عبدالعلم شیخ اور منیجن ڈائریکٹر سندھ حکومت کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کرنے کیلئے سنجیدہ ہو گئی ہے اکرم بلوچ آپ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے